لندن سے رضا علی عابدی کا سلام قبول کیجئے آج کی تحریر کا عنوان ہے کون کہتا ہے لطا منگش کر مر گئی لطا کے بارے میں یوں بھی یہ کہتے ہوئے عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہ چل بسیں انسان کی خوبیوں کا تعلق اس کے بدن اور جسم سے نہیں ہوتا کتنی لوگ مل جاتے ہیں مگر نہیں مردے میں نے جس دن ہو سنبھالا لطا منگش کر کے آواز میرے کانوں میں پڑھی اور پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک جیوں گا وہ آواز میرے کانوں میں پڑھتی رہے گی گلوکار کتنے ہی آیا چلے گئے مگر جیسا گہرا نقش لطا نے چھوڑا کوئی نہ چھوڑ سکا دینے والے نے انہیں سروں کی دولت سے خوب نوازا اور اس سرزمین پر اپنے سر بکھیلنے کی مولد بھی جی بھر کے تھی خوب زندہ رہیں اور موسیقی کو اپنے وجود کی درخشہ نشانی کی طور پر چھوڑ کے ستھار گئیں ہوا یہ کہ بمبائی کے قریب گولا پور میں ایک فلم سوڈیو تھا جہاں دوسری عالمی جنگ کے تعلق سے فلم بڑی ماں بن رہی تھی اپنے وقت کی سب سے بڑی اداکارہ اوگلوکارہ نو جہاں اس فلم میں ہیروین تھی اس کے لئے انہیں گولا پور جانا ہوتا تھا ہمارے بڑے ترقی بسند فلم ساز زیہ سرہدی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے فلم کے مقالمے گانے یہاں تک کہ فلم کے اشتہار بھی زیہ سرہدی لکھا کرتے تھے اپنے ایک اشتہار میں انہوں نے نو جہاں کو ملکہ ترنم پہلے پہل لکھا تھا اسی سمائنے کی بات ہے گولا پور کے سٹوڈیو میں ایک چھوٹے سکت کی ساملی سی لڑکی آیا کرتی تھی جو فلمی کورس گانوں میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ آواز ملا کر گاتی تھی اور مراتی فلموں میں چھوٹے مٹکل دہرادہ کیا کرتی تھی جس کے اسے دس روپے ملا کر دیتے تو صاحب ایک روز مقدر کا پیہ گھوما وہی لڑکی سٹوڈیو میں کسی کو اپنا گانا سنا رہی تھی موسیقار کی بیٹی تھی سارے بہن بھائیوں کی طرح سلیلی تھی اتفاق سے نو جہاں اس وقت سٹوڈیو میں موجود تھی لڑکی کی آواز ان کے کانوں میں پڑی پہلے بھی کتنے ہی لوگوں کے کانوں میں پڑی ہوگی مگر ہیرے کے قدر جوہری ہی پہچانتا ہے نو جہاں نے زیار سردی سے کہا کہ اس لڑکی کو پلا کے لاؤ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب لطم انگشکر اور نو جہاں پہلی بار آمنے سامنے ہوئیں میڈم نے کہا کہ اس لڑکی کو یہاں نہیں بمبئی ہونا چاہیے کولا پور مزایا ہو رہی ہے تو صاحب نو جہاں نے پہلی بار بمبئی جانے کا قصد کیا اور مقدر انہیں کولا پور سے بمبئی لے گیا جہاں مقدر دوسرا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار تھا اللہ تعالی کا آمنہ سامنہ اپنے وقت کے بہت بڑے موسیقاروں غلام حیدل سے ہوئے جس کی قدر کوئی ایک بڑے جہوری نے پیشان نہ اس کی خوبیاں کو پڑکنے میں غلام حیدل نے ایک لمحی کی دیر نہیں لگائی بس اس کے بعد سارے دنیا کے طول ورز اس چھوڑے سکت کی سامنی لڑکی کے لیے کھل گئے فرز سے لے کر ارز تک تمام بلندیوں اور بستیوں نے اس لڑکی کے سروع کے لیے اپنی باہیں کھول دی کہنے والے کہتے ہیں دن کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی لمحی ایسا نہیں ہوتا جب کہیں نہ کہیں سے لطا کا گیا ہوا کوئی گانا نشل نہ ہو رہا ہو ہمارے اہد کے تانسین بڑے غلام علی خان نے ایک بار بڑے لارڈ سے کہا تھا کم بخت کبھی بے سوری نہیں ہوتی اچانک فلمی موسیقی کی دنیا میں انقلاب آیا اور سیدھے ساتھے مگر بہت مقبول گانے گلی کچھوں میں گرزنے لگے جیہا بے خرار ہے چھائی بہار ہے آج ہمورے بال میں تیرا انتظار ہے اسی طرح چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے پہلی ملاقات ہے پہلی ملاقات ہے اس کے بعد ایک اور سادھے گانے نے دھوم مچائی فلم بل ساتھ میں لطا گا رہی تھی ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوبٹا ململ کا یہ وہ زمانہ تھا جب گانوں کی ریکارڈنگ آئے گا آنے والا آئے گا پھر تو ملاتھی لڑکی نے اپنے گائکی سے کوئی سوال نہ شروع کیا اور مجھے یقین ہے کہ غلام حیدر مروم کو مشورے پر لطا نے ایک مولوی صاحب کو ملازم رکھا اور اس سے اوڈو سیکھی لطا کی پوری صدی کی گائکی میں شین غلام کی کوئی وہ غلطی ایک بار بھی نہیں سنی گئی جب ان کا تلفز درست ہو گیا تو کسی نے کہا کہ مولوی صاحب کی چھٹی کر دو مگر لطا نے انکار کر دیا اور سنا ہے کہ مولوی صاحب کی تنخواہ ان کے گھل جاتی رہی لطا کی نوے برس سے زیادہ کی زندگی میں کہیں کوئی ناخوشکوار واقعہ پیش نہیں آیا ان کا صبح و مثالی تھا ان کی خوشکواری کی ساری دنیا میں دھومتی صرف ایک واقعہ ایسا سننے میں آتا ہے جو شاید حرف بھر یوں نہ ہو کہتے ہیں کہ ایک بار لطا جی اور محمد رفی میں جھگڑا ہو گیا میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں رفی صاحب کسی سے جھگڑا کرنے کے اہل تھے ہی نہیں بہرحال کہنے والے کہتے ہیں کہ لطا نے رفی کا سوشل بائی کارٹ کر دیا اور اعلان کیا کہ جو سازندہ رفی صاحب کے ساتھ باجہ بجائے گا وہ پھر لطا کے ساتھ نہیں بجا سکتا یہ وہ دن تھے جب قریب قریب بھی ہر گانہ لطا ہی گا رہی تھی سازندہ نے لطا کے اس اعلان پر عمل شروع کر دیا تو رفی صاحب نے بھی گانہ برد کر دیا یوں بھی حچ کے بعد ان کا دل موسیقی کی طرف سے وہ چاٹ ہو گیا تھا مگر لوگ بتاتے ہیں کہ لطا اپنے اس اعلان پر بہت نادم تھی کہ اچانک اور رفی صاحب بچ گئے اس کے بعد ایک بات سنا ہے روتے ہوئے نوشات صاحب کے بات پر کہتے ہیں لطا سنا ہے اپنے اس اعلان پر بہت نادم تھی اچانک رفی صاحب پر دل کا دورہ پڑا بمبائی میں ان کا علاج ممکن نہیں تھا اس زمانے میں چل بسے سنا ہے کہ ان کے انتقال کی خبر پر لطا طرف اٹھیں بمبائی میں زور کی بارش ہو رہی تھی اسی حالت میں بھیگتی بھاگتی رفی صاحب کے گھر پہنچیں اور وہاں دیر تک چپ سادے بیٹھی رہیں جیسے بے شمار منظر ان کی بھیگے ہوئے آنکھوں میں گھومتے رہے ہوگئے اگرچہ ان دونوں کے درمیان کسی وعدے کا کسی کو علم نہیں مگر کوئی رفاقت کا وعدہ رہا ہوگا اور کسی روز کسی نے خاموشی سے ان کے کان میں کہا ہوگا روکے زمانہ چاہے روکے خدائی تم کو آنا پڑے گا جو وعدہ کیا وہ نبانا پڑے گا شکریہ